ہلو دوستو نمشکار آدھا آپ سواگتہ آپ سبی بھائیوں کا زیادہ شٹائل میں دوستو اس منچ میں ہم آپ لوگوں سے یہی پراتنہ کریں گے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں گے جس میں ہماری ویڈیو جب بھی جائے آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور اس کے علاوہ فیس بک ٹویٹر اور انسیگرام پہ شیئر کیجئے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی پیش ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کمنٹس ہے وہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ بولتے ہیں کہ منجھا کون سا اچھا ہو ٹھیک ہے منجھا پوچھتے ہیں کہ منجھا کون سا اچھا ہوگا ان کا نام ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ منجھا کون سا اچھا ہو دیکھئے سب سے پہلی جیسے منجھا آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو بھی سترہ سو سے لے کے اوپر تلق جتہ بھی رینج ہوتی ہے میں چیز ہوتا ہے کہ پتنگ کو پاؤنا جب ہم اڑھائیں تو وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے منجھا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ٹوٹنا نہ چاہیے اور جو سترہ سو کے اوپر ہوتا ہے بارہ ریل کا جو منجھا رہتا ہے وہ زیادہ تر وہ تو اس کے اندر ہی جو ہے سب سے اچھا منجھا جو ہے لپیٹا جاتا ہے تو آپ لوگ جو بھی برانڈڈ ہے ہم نام اس پہ نہیں لے سکتے لیکن آپ جائیے پتنگ جہاں بکتی ہے منجھا بکتا ہے آپ وہاں جب جائیں گے تو سترہ سو سے اوپر جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں منجھے کو ٹھیک ہے امید ہے کہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں آ گئے ہوگا اور یہ جو آپ لٹائی دیکھنا ہے لٹائی پہچان لیجئے یہ شیشے والی اس طرح کی رہتی ہے اور اسی طرح کی موٹے چکے کی جو ہے لکڑی کی رہتی اس سے موٹی تو وہ سب جو ہے اچھے منجھے میں شمار ہوتا ہے وہ اچھے منجھا جو ہے اسی میں لپیٹتے ہیں اس طرح کی لٹائی میں ٹھیک ہے بہت سے نام ہے لیکن نام اس پہ ہم نہیں لے سکتے تو آپ سترہ سو سے لے کے اوپر تلک کا منجھا جو بھی آپ یوز کریں گے ون ٹو ٹھری آپ لوگ لیا کریے وہ ہی اچھا ہوتا ہے اور اصلی منجھا اصلی منجھا سترہ سو کے اوپر جب جائیں گے رینج میں تو آپ کو جو ہے مل جائے گا امید ہے کہ ہمارے بھائی کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہمارے وشال صاحب کے اور کسی کا ہم نام اس پہ نہیں لے سکتے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو بارل سترہ سو سے اوپر آپ لوگ منجھا لیجئے منجھا جو ہے آپ جب دیکھیں گے ہاتھ میں لے کے تو منجھا جو ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ منجھا یہ منجھا ہاتھ میں لینے سے ہی ایسے کر کے پتہ چل جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ منجھے کو جب آپ یہ پکڑیں گے تو ایسے آپ کو سمجھ میں آئے گا تو جس میں دھار اور چکناپن دونوں ساتھ میں ہو وہ منجھا جو ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فسا کے اور کھیچ کے دونوں لڑانے والا ہوتا ہے اور جس میں کھالی اگدم سے ایسے دھار جو اگدم رہ دی ایسے آپ دیکھیں گے تو اگدم دھار رہے گی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیچ کے لڑانے والا ہوتا ہے تو آپ جب جائیں گے دکانوں پہ آپ پوچھیں گے بھائی ہمیں دونوں جو لڑاتے ہیں کھیچ کے اور فسا کے وہ چاہیے اگر آپ کو چاہیے خالی فسا کے لڑانا تو وہ ایک اور آتا ہے جو اور زیادہ چکناپن اس میں ہوتا ہے اس منجھے میں اور چکناپن زیادہ ہوتا ہے تو وہ پتنگ فسا کے ہی لڑائی جاتی ہے اور جو کھیچ کے لڑاتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ دھار ہوتی ہے اسے کر کے ہاتھ میں جب آپ منجھے کو لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو امید ہے کہ ہمارے وشال صاحب کے جو سمجھ میں آ گئے ہوگا اور بھی بھائی جو دیکھتے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ گئے ہوگی منجھا کون سا لیں اور اگلی جو ویڈیو دوستو جو پیچ ہے وہ ہمارے اے ٹو سر وی ایس ایل ایم ایف وہ کہتے ہیں کہ کوئی خطرناک لڑکا ہے جو آتا ہے نیچے سے پیچھے سے آتا ہے اور ایسے ان کو ایسے گھوس کے ایسے گھوس کے اور آ کے ایسے پکڑ کے کھیچ لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چپے چکر دے رہے ہیں یا تو اندر کا لیے ہیں جو بھی ہے ڈھیلی ڈھیلی اگر ہے تو وہ پکڑ کے ایسے کھیچ لے جاتا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ جیسے ہی وہ جب نیچے سے ایسے آئے تو آپ کے اگر گھر کے اوپر ہی ہے تو آپ کو دور دیکھ رہی ہوگی جب وہ ایسے چل رہا ہو اور آپ دیکھیں کہ دوری قریب ہے اور آپ کا منجھا بھی ہے اگر ایسا مدھا اس کا ہے تو آپ جو ہے جلدی سے اس کے اور قریب ہو کے دوری چھوڑ دیجے دور کو ایسے چھوڑ دیجے جب دور آپ چھوڑیں گے تو اس کی دوری میں ٹچ رہے گی وہ ایسے ہی جائے گا کٹ جائے گا مان لیا کہ اگر موقع نہیں ملا اور وہ آیا ایسے کھیچنے لگا اور آپ کا مدھا کا نیچے کی طرف بنا ہوا ہے ایسے کر کے نیچے کی طرف مدھا بنا تو زور کا ایسے کر کے ماریے نیچے ٹھیک ہے جب زور کا ماریں گے تو اس کی پتنگ کٹ جائے گی اور اگر اس کے پاس یہ کنہ ہی ہے تو ایسے دور مار کے اور دور چھوڑ بھی دیں گے تب بھی وہ کٹ جائے گا اگر کنہ ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ کنہ نہیں ہے زیادہ یہاں پہ ہے تو پھر آپ جو ہے جیسے ہی وہ ایسے آگے سیدھا کریں پس یہیں پہ بہت سور کا گدہ ماری ہے تو اس کی پتنگ جو ہے وہ کٹ جائے گی تو آپ کو جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ آسانی سے اس پیچ کو کٹ سکتے ہیں تو ہمارے خیال سے آپ کا سوال جو ہے وہ جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے تو آئیے دوسرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ایف ایف گیمر صاحب ہیں اگر ہم کسی کا نام غلط پڑھنا ہے تو سوری آپ لوگ جو ہے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں دھیل میں کیا ہوتا ہے کہ دھیل بس دو ہی پرکار کی ہوتی ہے آپ جب نیچے سے جاتے ہیں اور یہ جو دھیل والی ہوتی ہے نیچے جاتے ہیں تو آپ اس طرح کا جب مڈھا اٹھائیں گے تو وہ اس طرح کے مڈھے پہ وہ آپ کو گدہ نہیں مارے گا اس طرح کے مڈھے پہ جو ہے وہ گدہ نہیں مارے گا چونکہ اس کو بھی ڈر ہے کہ کہیں اگر ہم گدہ ماریں گے تو ہماری کٹ جائے گی تو وہ ایسے آ کے رکھے گا جب رکھے گا تو دو ٹچ ہوگے تو اب آپ یہاں پہ کیا ہے دو ٹچ ہوگے تو دھیرے دھیرے کر کے پتنگ کو اگر آپ کا پتنگ پہلے ہی بار میں ایسے اندر کا چکر کھا گیا تو آپ اندر کا چکر دیجئے وہ بھی دیتا رہے گا آپ بھی دیتے رہیے اور یہ قریب یا دور ہو دونوں میں یہی پیچ ہوگی آپ نیچے سے وہ اوپر سے ہے تو وہ بھی چکر دیتا ہوا جائے گا اور آپ بھی چکر دیتے ہیں لیکن اس میں ایک جوہاں مضبوطی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دم سے اس کے ہاتھ کے پاس گھس کے جا کے ایسے نہیں اٹھائیں گے ہم اٹھائیں گے اس کی مضبوط جگہ پہ اور جہاں پہ آپ میں ہوا لگ رہی ہے یہ نہیں کہ آپ کی بے ہوا پہ ہے اور آپ ایسے جا کے ایسے اٹھائیں گے وہ رکھے گا اس کی ہوا پہ رہ گی تو آپ کی پتنگ جو ہے کٹ جائے گی ٹھیک ہے آپ کی پتنگ کا کٹنے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہے تو فسانے میں یہی ہے کہ یہ مڈھا جب آپ اٹھاتے ہیں تو اوپر والا آپ کو گدہ نہیں مارے گا یعنی ایسے کر کے مار کے بھاگتا ہے جیسے ہی وہ مار کے اگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپوزٹ پارٹی بہت ہوشیار ہے تو آپ جب اگر ہلکہ ہلکہ لیے رہیں گے تو ایسے کر کے وہ بہت تیزی سے مار کے بھاگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جب مار کے بھاگنے والی ہو تو پھر یہاں ہی پوٹھا گے زور زور جھٹکہ آپ ایسے مارنا چالو کر ایسے ہی مڈھے پہ ایسے نہیں اگر ہلکہ سیدھا رہے اور ہلکہ ایک دم ایسے یا ہلکہ سیدھا تو جھٹکہ مانے لے لیکن فسانے کا جو طریقہ وہ بس ایک ہی ہے ہم ایسے نیچے گئے اور وہ ایسے کر کے آیا اور ہم بہت تیزی سے اندر کا مٹھا لکھا سکر کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد میں پھر بس یہی ہے کہ آپ ایسے کر کے جیدھر کا چکر آپ کو کھا جائے ادھر دیتے جائے لیکن پتنگ کو ہوا پہ رکھے سیم یہی چیز اوپر سے بھی ہوتی ہے آپ ایسے جا کے مان لے کہ اگر آپ کو کٹیا فسانے تو آپ لہراتے لہراتے ادھر کی طرف آ جائیے یہ ایسے آگئی لہراتے رہے یہاں پہ آگیا اس کی چلی گئے ایسے تو وہ بھی لہراتے لہراتے اٹھائے گا تو آپ جو ہے جب کبھی کبھی دیکھیں کہ یہ لیویل میں ہو جاتی ہے یعنی ایسے لہراتے لہراتے آ رہا جب لیویل میں پتنگ ہو جائے تو یہاں پہ آپ پتنگ کو کھیج بھی سکتے ہو ٹھیک ہے مٹھا آپ کو لگے کہ آپ کا مٹھا اندر کا بن رہا ہے تو اندر ہی کا کھیج دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ رکھ لگ جائے گا لیکن پتنگ لیویل میں آنے کے بعد یعنی ایسے اچائی جو ہے یہ دونوں کی لیویل میں آ جب ہسے ہسے چاہے وہ نیچے سے ہو ایسے اگر مالیہ کی پتنگ فس گئی اور وہ نیچے چکر دیتے دیتے چلا گیا اور وہ سمال سمال کی اٹھا رہا ہے دیرے دیرے اٹھاتے اٹھاتے مالیہ اس کی بھی پیج مضبوط ہے ہوا پہ آپ کی بھی آپ بھی لہر آ رہے ہیں اس طرح سے چکر دے رہے ہیں اور وہ بھی لہراتے لہراتے اٹھایا اس نے جب دیکھئے کہ لیویل میں آ گئی تو یہاں پہ آپ پکڑ کے کھیج بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نیچے کی پیچ ہے ویسے ہی اوپر کیے گی اوپر سے آپ بھی آئیں ہوا پہ رکھا مان لیے آپ اوپر سے لڑا اور ہوا پہ رکھا اور رکھنے کے بعد میں جب اگر وہ اس طرح کا دکھا رہا ہے تو آپ بھی ہلکا تو مٹھا اندر کا دکھائیں اور اسے رکھ دیجئے رکھنے کے بعد میں پھر چکر دیتے ہوئے دیرے دیرے لہراتے لہراتے جب دور پہ پتنگ لڑتی تو لہراتے لہراتے آپ پتنگ کو جو ہے ادھر کرتے کرتے ایسے کر کے یہ کٹیا فسا کے پھر مٹھے کو اوپر لے آئیے اور یہ ادھر چلا گئے جو ہے لڑتی ہے اور جس کی ہوا پہ رہتی ہے مضبوط اور میڈیم طرح کی دور دے رہا ہے اسی کی پیش زیادہ مضبوط ہوتی ہے نہ تو ایک دم ڈھیلی آپ دیجئے نہ تو بہت چھٹکی ٹائٹ کریے اس سے بھی چھٹکی ٹائٹ کرنے کی وجہ سے بھی پتنگ کٹ جاتی ہے لیکن جب پتنگ دیکھئے لیبل میں ہو جائے تو وہاں پہ آپ کھیج بھی بنتی ہے آپ کھیج سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے ڈھیل کی پیش ہوتی ہے ڈھیل کی پیش بہت زیادہ نہیں ہے ڈھیل کی پیش بس ایک ہی دو تین ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے ڈھیل کی پیش امید ہے کہ ہمارے گیمر بھائی کی سمجھ میں آگیا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو دیویشت کسیرہ بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مان لے کہ ہم اگر نیچے سے گئے ایک مثال انہوں نے دیئے کہ اگر ہم نیچے سے گئے اوپر والا ایسے آ کے ڈھیل دے رہا ہے رکھ کے ڈھیل دے رہا ہے تو ڈھیل دے رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مدھا اندر بنا ہے تو آپ نہیں کھیچ سکتے ڈھیل اگر دے رہا ہے اور اگر وہ ایسے مدھا بنا ہے تو آپ پکڑ کے کھیچ سکتے ہیں ڈھیل اگر دے رہا ہے مان لے کہ اگر اس نے بہت ڈبو دیا ہے یعنی پتنگ سے آپ کے نیچے ڈبوہ کے چکر دے رہا ہے تو آپ پھر جو ہے یہاں پہ بل دے کے اندر کا چکر دیجئے ٹھیک ہے اندر کا چکر دیتے رہی ہے وہ ڈھیل دیتے دیتے اس کی پتنگ چلی جائے گی مان لیا کہ اگر ڈھیل آپ نہیں دینا چاہتے آپ کھیچائی کے کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہاں سے ڈوری چھوڑ دیجئے تو ڈوری آپ کی اس کے نیچے چلی جائے گی اور اگر آپ کا منٹھا ایسے بنتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ جب ڈاؤن ہو گئی آپ جب ڈور چھوڑ دیں گے تو اس کی پتنگ تو ایسے ہی کٹ جائے گی وہاں پہ ڈور چھوڑ کے پھر سے ٹائٹ کر کے تھپک کا دیجئے تو اس کی پتنگ جو ہے کٹ جائے گی اور نہیں تو اگر مان لیا کہ آپ کی پتنگ کے اوپر ہی سے اس نے ڈور دینا چالو کر دی یعنی ڈھیلی ڈھیلی تو آپ پس ایسے پکڑیے اور یہ منٹھا بنا گی کھیچ دیجئے تو اس کی پتنگ جو ہے وہ کٹ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جو ہے ڈھیل دینے والے کو کٹ سکتے ہیں اور کوئی آدمی نیچے سے بھی آ کے اگر ایسے مان لیا کہ اوپر ایسے کھیچ کے ڈور دے رہا ہے تو ڈھیل کھالی دیئے ہوئے تو آپ ایسے اوپر سے بھی آپ مار کے کٹ سکتے ہیں ہمارے خیالتے بھائی کا سوال جو ہے پورا ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کیسرہ بھائی اور اس کے بعد ہے کارپٹو بیگنیر صاحب اگر ہم نام لینے میں گلتی ہو رہی تو پلیس چھما کریے گا یہ پوچھتے ہیں کہ پیج کہ اگر جو ایک ویڈیو دیکھی تینوں نے کہا کیا پنی سے بھی ہو جائے گی تو چاہے پتنگ آپ کی کاغذ کی ہو چاہے پنی کی ہو پیج آپ کی سب سے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے سیم پیج رہے گی کوئی مشکل نہیں آپ اس سے لڑا سکتے ہیں تو امید ہے ہمارے بھائیوں کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا پیچ کے دھرو آپ کو دیئے جس میں آپ لوگ جائے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ پتنگ کاتے اور ہم جانے کے پہلے پھر سے آپ لوگوں سے ریکویشٹ کریں گے کہ آپ پلیز لائک کمیل شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے بل آئیکن کو دبانا مت بھولئے تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیادہ سٹائل کو شکریہ دھنیواز جائے ہیں